بہت ساری ستیاں بن رہی ہیں لیکن دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے کہ آخر کورونا ہے کیا لکشن کیا ہیں بچاب کیسے کریں کیا کریں اور کیا نہ کریں ڈاکٹرز کیا پرسکرائب آپ کو اس وقت کر رہے ہیں ان کے پرسکرپشن کے حساب سے آپ گھر میں رہیے سینٹائز ہو کر رہیے گھر کو بھی سینٹائز کریے سینٹائشن پر خاص خیال رکھیں ڈاکٹرن پروین منگولیہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سینے فیزیشن جڑ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹرز صاحب بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم زیر آدستان پر سوال شروع اسی بات سے کرتے ہیں کہ 21 دن کا لکڈاؤن ہے یہ کتنا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہی میسج آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے میرے ساتھ سے یہ ایک سینٹرل کورورمنٹ نے بہت بڑیہ ڈیسیجن لیا ایک تیس دن کا لوگ ڈاؤن کرنے سے کورونا سے بچنے کا ایک یہی اپاہ ہے کہ سب کو سیپریٹ اور سب الگ لگ رہیں اور لوگ ڈاؤن کرنے سے کہیں پہ گیدرنگ نہیں ہوگی تو کورونا فیلے گا نہیں اپنے ہندوستان ابھی اس تھرڈ سٹیج میں جانے والی پوجیشن میں ہے اس کو اپنے روک لیں گے تو اپنی میرے ساتھ سے سب سے بڑی جیت ہوگی ہے اور کورونا ایک بار فیلنے کے بعد میں اس کو ٹریٹ کرنا اور یہ بہت ہی مسکل ہوگا بلکل اگر یہ پھیلتا ہے اپنے پردان منتری جی نے جو ڈیسیزن لیا ایک تیس دن کا لوگ ڈاؤن جی ڈاکٹر فیلتا ہے تو اس کو کٹرول کیا ہے فیلنے کے بعد میں اپنے جو سسادہ ہے اپنے پاس جو سادنس ہے جو اپنے آئیسیو اولیبل ہے وہ سب چیز ایک بہت کم پڑ جائے گی فیلتا بہت سپیڈ سے ہے اور یہ سیدھا فیپڑوں کو افیکٹ کرتا ہے اسے پیشنٹس کو نیمونیا ہوتی ہے اور سیدھا وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور جو پیشنٹ مطلب 55 سال سے اوپر کی ایج کے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی خطرناک ہے مطلب ہماری ویسا میں کہہ سکتے ہیں ان کے لئے فیٹل ہے ان کے لئے تو بہت تھامفول ہے بلکل فیٹل ڈیزیز کے طور پر ہے یہ جو ڈیسیجن ہے ایک تیس دن کا لوگ ڈاؤن کا یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی دیسیجن ہے ہاں وہی درشکوں کو بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ اکیز ان کے لاک ڈاؤن کو بھی سیریسلی لے نہیں رہے ہیں نکل رہے ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں بار بار حوالہ اس بات کا دیتے ہیں وجہ بتاتے ہیں کہ بہت اسیمشل تھا اسی وجہ سے نکلے ہیں کوئی اپنا پرسکرپشن کے لئے کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب راشن سامگری لینے کے لئے نکلے ہوئے ہیں لیکن یہ سمجھنا ہوگا جیسا خود ڈاکٹر پروین بتا رہے ہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگ پلیز مت نکلیے بہت کروشیل پیریڈ ہے یہ اکیس دنوں کا اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ ایک کیریئر بھی بن سکتے ہیں اگر آپ انفیکٹڈ ہوئے تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے ہی کیول نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا تو آپ غلط ہیں آپ مت نکلیے آپ کے نکل جانے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے گربر ڈاکٹر پروین وہی سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات جاننا چاہیں گے آپ نے کہا کہ اس کی گروہ بہت تیزی سے ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ نون لینئر کٹیگری میں کم سے کم اس کی ہوتی ہے گروہ جو یہ گیج کے ہیں 35-40 سال کے وہ اس کے کیریئر سٹیج میں ہوتے ہیں ان کے کوئی سیمٹمز نہیں ہوتے ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہمیں کورونا ہو گیا ان کو سیمپل ہلکی سی کھانسی اور بکھار ہو سکتا ہے لیکن وہ کیریئر ہوتے ہیں تو وہ ساٹھ سالوڑے عمر کے لیے بہت خطرنا گشتریج ہو جاتی ہے وہ ان کو ٹرانس میٹ کر دیں گے اور ان کو بچانا اپنے لیے بہت مشکل ہوگا تو اس کو پریوینشن ہی اس کا کیوہر ہے ہونے کے بعد میں اس کا کوئی سپیسیفک میڈیسنس نہیں ہے کہ صاحب آپ اس سے اس کو بچا لوگے جیسے اپنے ملیریا ہے تو اپنے کلوروکیون دے دو ساپ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی سپیسیفک کوئی انٹیبائیٹی کیا کوئی دوائی ہے تو ابھی اکیس دن کے لوگڈاؤن میں آپ کوئی بھی جیسے آپ کے پاس پریسکپشن کا ایشیو آتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر کو پریسکپشن وارسیف کر سکتے ہیں ڈاکٹر اس کا جباب دیتے ہیں سب ڈاکٹر ٹیلی فون پر جباب دے رہے ہیں ہر ایک کے وارسیف کا جواب دے رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے آپ باہر نہیں نکلیں ڈاکٹر سے ٹیلی فون پر بات کر لیں ڈاکٹرز کو لگے گا معاملہ سیریع سا تو اپنے آپ کو کول کرے گا وہ آپ کو ایمبولینس بیج کے بلا لے گا تو ان سب چیزوں کا بانہ نہیں رکھنا چاہیے راشن ہے تو سرکار راشن گھر پہنچانے کی ویوستہ کر رہی ہے گورمنٹ جب اتنی سٹرکٹ ڈیسیجن لیتی ہے گورمنٹ کو تو پوری دیس کا سوچنا ہے اکیس دن کا لوگناہ مطلب گورمنٹ کو تو بہت بڑی فائننشل کنڈیشن دیس کی کیا ہوگی ارث ویوستہ کیا ہوگی سب سوچ کے گورمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے تو اس میں اپنے کوئی پورا صحیح کرنا چاہیے اور گھر سے بھار بلکل نہیں آنا چاہیے بلکل تمام سرکاری لیبز آج کے چار دن پہلے ہی ڈیسیجن لے لیا تھا بلکل تمام سرکاری لیبز یا پھر 22 پرائیوٹ لیبز جہاں پر ٹیسٹ کے لیے کہا گیا ہے اور اب دیکھئے کہ اپنے آن کورونا ٹیسٹ کٹ کے لیے بھی آئی سی ایم آر کی طرف سے آتھرائز کر دیا گیا ہے کچھ پرائیوٹ جو کمپنیز ہیں ان کو وہ کم سے کم ہمارے لیے بہت بڑا انفرسٹرکچر ہوگا لیکن جو موجودہ انفرسٹرکچر ہے ڈاکٹ صاحب کیا لگتا ہے کہ اگر اس طریقے کی ہم ایک بڑی مصیبت میں آتے ہیں اگر انفیکشن کی تو ہم ٹیکل کر پائیں گے آج کی پاپیلیشن اور ہمارے انفرسٹرکچر کے حساب سے ابھی ٹیسٹنگ ایک الگ بات ہوگی چلو گورمنٹ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسی نوبتی نہیں آئے کہ سپریڈ اور اپنے اتنے زیادہ ٹیسٹنگ کی جرورت تو اپنے آئیسولیشن میں چلے جائیں گے تو اس کی جرورت ہی نہیں پڑے گی اگر انفرسٹرکچر ہے تو اپنے اپنے بھیلوڑا کے اندر ہمارے راجستان میں بھیلوڑا سب سے ہوتی سپورٹ ہے اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہی واج انفیکٹیڈ اور اس نے ہسپٹل میں سرویسز دی وہاں دو ڈاکٹر انفیکٹیڈ ہیں اس سے بھیلوڑا میں سب سے جیدہ کیسے جا گئے راجستان میں جیپور میں آج کے دن بھی کوئی کیس نہیں ہے کل بھی کوئی کیس نہیں ہے یہ سب آئیسولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو اپنے 21 دن اور فولو کر لیں تو آئی تینک یہ بہت بڑیا اور اچھا پریونشن ہو جائے گا اپنے لیے اس کا لیکن بہت سارے میتھ بھی ہیں ہم ایسا کر لیں ویسا نہ کریں یا ایسا کریں گے تو شاید ہم کرونا کے چپیٹ میں نہیں آئیں گے لیکن بار بار ایک بات کہی جاری ہے ڈاکٹر صاحب کی سوشل ڈسٹینسنگ آپ جتنی رکھیں گے اپنے آپ کو ہوم آئیسولیٹ رکھیں یا جہاں بھی آپ ہیں وہیں پر رہیں تو ہی آپ بچ سکتے کیا ایک ہی ماتر اپائے ہے بلکل بلکل ہوم this is the only prevention prevention is the only treatment بلکل prevention is the only treatment سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے اور آپ سب گھر پہ رہیں گے تو ہی آپ نے اس کا بچا ہوا ہے بلکل prevention آپ بڑھتے ہیں اور prevention وہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ رکھیں اور اگر گھر میں بھی آپ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں جیسا بار بار کہا جاتا ہے تو گیپ رکھیں بلکل گیپ رکھیں لیکن اگر کسی بھی طریقے کے سمٹمت نظار آتے ہیں کیونکہ موسم جب بدلتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی کف کولڈ ہو جاتا ہے کیا کچھ ایسی میڈیسن پرسکرائب کریں گے آپ بھی لے سکتے ہیں کچھ ایسا ہے کیا نہیں ایسا اس میں آئے کہ ان کو سب سے تو جرور ہی ہے پہلے اپنا جو بھی ان کا فیملی فیجیسین ہے یا جو بھی ٹریٹنگ ڈوکٹر ہے جو ہمیشہ ان کے ٹچ میں رہتا ہے ان سے بات کریں اور وہ سیمپل پیراسٹا مول کی ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں اس میں کوئی ہام نہیں ہے اور ان کے ڈوکٹر ان کو ٹیلی فون پر ایڈوائز کر دیں گے اور ان کو پھر لگتا ہے نہیں خانسی بہت زیادہ ہے میری پانچ دن سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو نیر بھائی سینٹر کوئی بھی جو ڈوکٹر ہے جا کے دکھا دیں آج کے دن کوئی بھی ڈوکٹر کسی کو بھی منہ نہیں کر رہا ہے سارے ہسپٹلز اوپن ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب پیشنٹس کو اچھی سرویس دے لیں بہت سارے جو میڈیکل شاپس ہیں میڈیکل سٹورز ہیں یا فارما سیکٹر سے جوڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اپنی اپنی شاپس کو بھی تھوڑا سا گریڈ کر دیا ہے یا ایک ڈسٹنس بنانے کے لئے انہوں نے تار لگا دیئے ہیں چاروں طرف کی آپ دور سے ہی ہمارے پاس آئیں اور کیا سجیشنز ہو سکتے ہیں اس طریقے کے جس کو کم سے کم عمل میں لائے جانا ابھی کے ماحول میں ضروری ہے آپ بھاڑ نکلتے ہیں تو اپنا سینٹائیجیشن کا بلکل دھیان رکھیں آپ کے ہینڈ واش کر کے آپ کوئی میڈیکل اسٹور پہ جائیں ہینڈ واش کر کے اس کو پریسکرپشن دیں وہ دوائی لیتے ہیں تو آپ ہینڈ واش کر کے دیکھیں اور اپنا ماسک لگا کے رکھیں اچھا ہائیڈریشن رکھیں لیکڈ خوب جیدہ لیں اور بھوکے پیٹ آپ بہاں نکلنے کی کوشش نہیں کریں کچھ کھانے کے بعد میں ہی نکلیں اور آپ اپنا ہائیڈریشن اچھا لگیں گے تو بھی آپ کو اس وائیرس کا اٹیک ہے جو سیویٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اگر آپ کو پانی کی کمی ہے آپ تھوڑے سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں بھوکے پیٹ جاتے ہیں تو کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی وائیرس آپ کو ڈبل اٹیک کرتا ہے تو یہ ہمیشہ دیان رکھیں آپ کو مجبوری میں نکلنا پڑ رہا ہے تو آپ فول اسٹوماک ملنب کھانا کھا کے نکلیں اچھا ہائیڈریشن پانی لیکوڈ چھاچ دہی لے کے نکلیں کھا پی کے نکلیں ایسا نہیں اور بہت زیادہ ضروری ہو تو ہی گھر سے نکلیں اپنے پردان منترین میں کہا اپنے گھر کے گیٹ کو لکشمن ریکھا بنا لیں کبھی اپنے کو یہ کروز کرنی ہی نہیں ہے لکشمن ریکھا آپ نے سب جانتے ہیں ستا جی نے کروز کی تو سب تکلیف ہوئی لگاتار بھوکت مجبوری ہو لگاتار ڈاکٹر پروین منگولیا ہمیں جانکاری بھی دے رہے ہیں اور ہم لوگ نمبر بھی فلیش کر رہے ہیں نیچے اگر آپ کے من میں کسی بھی طریقے کی کوئی شک اور صبح کی ستھی بن رہی ہے کوئی سنشے ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں نیچے تاکہ آپ بھی ہمارے ایکسپرٹ سے سوال پوچھیں اور آپ کے بھیتر جو بہت ساری کنفیوشنز ہیں وہ بھی آپ دور کر سکتے ہیں کیونکہ کنفیوشن کا ہی ایک پورا مسئلہ ہے ٹاکٹر سب کہتے ہیں کہ لیکر کنزمشن کریں گے تو آپ بچ جائیں گے ایسے ایسے بھی میتھ ہے اور ہم نے دیکھا کہ سوشل نیٹورک پہ یا ویڈیو بڑے وائرل ہوتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے یہ سب کنفیوشنز ہے نہیں نہیں یہ سب کنفیوشنز ہے سب یہ تو سوشل میڈیا کا وہ ہے جو ٹائپ سے ہو گئے اور کوئی ایسا کوئی سٹڈی نہیں ہے کہ لیکر کنزمشن کرنے سے آپ کو اس کا ہو جائے گا بلکل نہیں اور میں تو کہتا ہوں بلکل لیکر کنزمشن زیادہ نہیں کرنی چاہیے ان سے کرنے سے آپ کو پھر یہی رہتا ہے دن سے آپ کا سی این ایس کام نہیں کرتا اور وائرس کھیں اٹیک کیا تو اور مسکل ہو جائے گی بلکل سینٹرل نروس سسٹم جو آپ کا ہے وہ کام نہیں کرے گا دوکٹ صاحب یہ کہہ رہا ہے سی این ایس آپ کا کام نہیں کرے گا تو آپ اور زیادہ پینک سیچویشن میں جا سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو سینٹائز کرنا ہے گھر میں زیادہ لیکر لینے سے بلکل زیادہ لیکر لینے سے وہ آلٹیمیٹلی آپ کو سین ایس پیسر ڈال دیا ٹھیک ہے بہت ساری سیچویشن ایسی آتی ہیں گھر میں ہم لوگ جاتے ہیں عام طور پر ہماری آواجہی جیسی ہوتی ہے اس حساب سے کہاں کہاں پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اپنی کی سے لے کر اگر دیکھیں آفیس تک آنے واپس جانے بہت ساری چیزوں کو چھوٹے ہیں گھر میں بہت سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں ہم چھوٹے ہیں کہاں کہاں پر ہمیں زیادہ خیال رکھنا پڑے گا ڈاکٹ ساب ابھی تو جیسے سینٹرل گورنمنٹ نے سب کچھ لوگ ڈاؤن کر دیا تو آپ کو آفیس اور بھار جانے کی ضرورتی نہیں ہے پھر بھی آپ کو کسی سرکمسٹرنشن میں جانا پڑتا ہے تو آپ کو گھر کا جو مین گیٹ ہے اس کے ہینڈلز کو کلین کر کے آپ کی گاڑی کی چابی ہے اس کو سینٹائز کر کے اندر گھشیں اور یہ جو یہ ہیلت کے اندر ڈیلنگ کرتے ہیں پیرا میڈیکل سٹاف نرسنگ سٹاف ڈوکٹرز ان کو تو یہ ایڈوائیس ہے کہ ابھی اپنے گھر میں جاتے ہیں چینج دیر کلوٹس اور اس پوشیبل تو انہا کے گھر میں گھشیں that will be the best way it will be the best way کہ آپ اپنے اپنے کپڑے بھی دھوئیں اگر آپ اس طریقے کی سرویسز میں ہیں کہ آپ لوگوں کے سمپرک میں بہت زیادہ آ رہے ہیں خاص کر میڈیکل سٹاف خاص کر میڈیکل سٹاف کے لیے دیکھیں ڈوکٹرز ساپ کا یہ سجیشن ہے لیکن ایک بات اور جو ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہے میں اس پر اس لیے بار بار آ رہا ہوں کہ کیا ہم ان تمام چیزوں سے ٹیکل کر پائیں گے انفرسٹرکچر کے لحاظ سے بھی راجستان میں جو اس تیتیاں ہیں لگاتار مکہ منتری خود سجگ ہیں اور وار روم بنا کر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جو راجستان کے بھیتر سیمپل جانچ یا باقی چیزوں کے لیے انفرسٹرکچر تیار کیا گیا ہے as of now کیا وہ اتنا کافی ہے یا بھی لگتا ہے آپ کو سرویس دے رہا ہے سمس ہسپیٹل جو سرویس دے رہا بہت بڑیہ سرویس دے رہے ہیں اور بہت بڑیہ سے کر رہے ہیں انہوں نے الگ لگ ٹیم بنا کے سب کو کر رکھا ہے اور آپ دیکھیں آج کے دن بھی راجستان میں راجستان کے سب پیشنٹس ٹھیک ہیں کسی مطلب ہے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ہمارے یہاں پہ بہت بڑیہ سے کام کر رہی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے سب ہی پرائیویٹ ہسپیٹل کو بھی انسٹرکشن دے رکھے ہیں کبھی آپ بھی کسی بھی سیچویشن کے لیے تیار رہے ہیں سب ہی ہسپیٹلوں میں پچیس سے تیس پرسنٹ بیڈ ہے آئیسولیشن کے لوگوں نے کھالی کروا لیا ہے انہوں نے سب ہی ہسپیٹل میں ونٹی لیٹر مار کر دیے ہیں کبھی آپ کے پاس اتنے ونٹی لیٹر آپ تیار رکھے یہ دی ایسی کوئی پوزیشن آتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ سب گورنمنٹ کے ساتھ اور سب ان چیزوں کے لیے تیار ہیں لگاتار ہم لوگ اپیل یہ بھی کر رہے تھے کہ اگر آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام تو آپ ہمارے ایکسپٹ یعنی کہ آپ دکٹر پروین آپ سے بھی نہیں نہیں دکٹر پروین ایک کالر ہمارے ساتھ ہے سمیت ان کا سواگت کرتے ہیں سمیت اپنا سوال کیجئے ڈاکٹر صاحب سے سیدھے پوچھئے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کسی عمر کے بچوں تک ہوتا ہے یہ کورونا اچھا کتنے ورش تک کے بچوں کو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے سمبھاویت ڈاکٹر صاحب کیا اس کا کوئی جواب ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو آواز سمیت کی مل پائی ہو اگر آپ سن پائے ہو تو انہوں نے یہ دراصل پوچھا کہ کتنے ورش تک کہ بچوں کو سمبھاونا یا آشنکائیں ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے انفیکٹ ہو سکتے ہیں وہ بچے چلے کوشش کریں گے شاید آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب سے کوشش کرتے ہیں پھر سے جڑنے کی لیکن لگاتار ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ نمبر ہم لگاتار فلیش کر رہے ہیں ٹی وی سکرین پر آپ پلیز ان پر کالز کیجئے ہمارے ایکسپر ڈاکٹر پرابین منگولیا جو کہ سینئر فیزیشن ہے ان سے آپ جانکاری کر سکتے ہیں وہ آپ کو صحیح ایڈوائز کریں گے کیا کچھ کریں اور کیا بلکل نہ کریں کیسے بچاو کر سکتے ہیں پروکاشنری میجرز کیا کیا ہیں اور کیا آپ گھروں میں کریں اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو کیا آپ اپائے لے کر چلیں اور نہ ہی نکلیں بار بار سجسٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ جن پرتنیدی ہوں چاہے وہ پرشاسنک عملے سے جڑے ہوئے لوگ ہوں چاہے سرکار ہو چاہے خود پردھان منتری ہوں چاہے خود مکہ منتری ہوں بار بار اپیل یہی ہے کہ مت نکلیے یہ اکیس دن آپ سوچئے کہ پینک بٹن دب چکا ہے ہندوستان کے لیے بھی جن سٹیجز کی بات کہی جا رہی ہے کہ سٹیج بائی سٹیج اگر یہ آگے سپریڈ آؤٹ کرتا ہے تو ہم کس طریقے کی سچویشن میں پہنچ سکتے ہیں کس طریقے کے حالات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے لہٰذا اس بات کو مان لیجیے اور کوشش کیجئے کہ مت نکلیے اسینشل آپ کے جتنی ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ جھٹانے کے لیے بار بار نکلتے ہیں تو یہ بھی آپ سوچئے کہ آپ کیریئر بن سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسے کے سمپرک میں آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سمبھاوت کرونا سے انفیکٹڈ انسان ہوگا سوچئے کہ آپ ایک کی وجہ سے کتنے لوگوں کے لیے آپ مسیبت بن سکتے ہیں لہذا تمام پرائیویٹ سیکٹر کے آفیسز بند ہیں سرکاری اکرم سارے بند ہیں مجبوری جن لوگوں کی ہے وہ چاہے ڈاکٹرز ہو مجبوری کہیں یا یوں کہیں کہ ان کی سیوہ ہی ان کا دھرم ہے اور ایسے میں سب سے زیادہ پولیس ڈاکٹرز سیوہ کر رہے ہیں لوگوں کی سمجھا رہے ہیں ڈاکٹرز لگتار علاج کر رہے ہیں یہ استطیاں نہ بنیں کہ ہر حالات ہاتھ سے باہر ہو جائے کرنا کیا ہے آپ کو یہ ایسی جنگ ہے کرونا جس سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی اس جنگ کو آپ جیت سکتے ہیں اس کا ایک سچا بھاگیدار بن سکتے ہیں جب یہ ساری سیچویشن صحیح ہو جائے گی تو آپ خود اپنے اندر ایک آتنا وشواس محسوس کر پائیں گے خود کو یہ کہہ پائیں گے کہ دیکھو میں خود گھر سے نہیں نکلا میں نے اپنی ایک بھاگیداری سنشت کی ان اکیس دنوں کے بھیتر جو سب سے زیادہ پینک سیچویشن تھی لہذا ساری اپیل آپ سے یہی ہے کہ پلیز گھر سے باہر مت نکلئے وہ لوگ جو اسینشل سرویسز سے جڑے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ چنوٹیاں ہیں کہ وہ جائیں اور آپ کو سمجھائیں یا آپ کا علاج کریں یا آپ کو سرکشت رکھنے کے لیے کوششیں کریں وہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر پرمین آپ کو آواز مل پا رہی ہوگی سمجھتا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شہجاد صاحب شہجاد صاحب پوچھیں اپنا سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا ہے کرونا کے لیے جو لکشن بتائے گئے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے کیا کیا اپائے دب میں چاہیے ٹھیک ہے کرونا کے لکشنوں کے حساب سے ان کے اپائے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم بچ کے رہیں ڈاکٹر صاحب کرونا کے حساب سے بچنے کے اپائے ایک ہنڈ سینٹائزیشن اپنے اچھے سے ہاتھوات باش کریں دن میں تین چار بار آپ سابون سے ہاتھوں کو دھویں ماسک لگا کے رکھیں آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو زیادہ خانسی بکھار ہو اپنے ترون ڈاکٹر سے سمبر کریں اور آپ ابھی اپنے ہندوستان گورنمنٹ نے کہہ رکھا آپ بلکل بھار نہیں نکلیں سوشیل ڈسٹنسز بنا کے رکھیں تو آپ اس چیز کا اسپیشلی دھیان رکھیں کہ اپنے کو گھر سے باہر جانا ہی نہیں ہے اپنے کو گھر کے اندر ہی رہنا ہے that is the best way ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایسی کوئی دوائی نہیں ہے یہ بار بار کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا سوشل ڈسٹینسنگ کا لوگ ایک طریقے سے سوشلی بائیکوٹ والا بھی منٹل سٹیٹس میں لے کر چلے ایک کالر انہیں دراصل ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں کنج بیہاری جی ہے سواغت ہے آپ کا پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال ہے آپ کا پوچھیں سوال کنج بیہاری جی سوال پوچھیں آپ کی آواز مل رہی ہے مجھے سوال پوچھیں آپ کی آواز آرہی ہے صاحب آپ سوال پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے دکھایا کہیں نہیں دکھایا نہیں سر میں ایک دم گبرات میں تھا جیسے نیوز چل رہی تھی کر رہی تھی اس وقت میں گبرات میں تھا تو اس وقت میں نے جو سکجی بناتے اس میں پیاز لہتن ڈالتے تو اس کا جو جھول ہوتا ہے وہ گرم گرم پی ہے میں نے ٹھیک ہے خیر ڈاکٹر ساب سے آپ کے لئے سجیشن لیتے ہیں کہ کیا آپ کے لئے صحیح رہے گا ان کے سمٹمز انہوں نے جو بتائے اس کے حساب سے سجیشن کیا ہوگا آپ کے لئے آپ کو کنج بیار جی میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جرہ سے خانسی بکھار ہو تو آپ گبرائیں نہیں اور گبرائیں کوئی ایسا اُلٹا سدھا نسکہ نہیں لینے آپ زیادہ گرم آپ نے جھول پی لیا ہو سبجی کا زیادہ گرم پانی پی لو تو اسے اور آپ کے موہ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی موہ کی جو لیئر سو بڑی سوفٹ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا سپیشل دھیان رکھیں آپ کو کرونا تب ہوگا جب آپ کسی کرونا انفیکٹیڈ آدمی کے کونٹیکٹ میں آوگے آپ کسی آدمیوں کے بھارش آیا ان کے کونٹیکٹ میں آوگے تو اسی لئے اپنی سرکار کہہ دیئے کہ بھئی آپ ڈسٹینسز رکھو سوشل ڈسٹینسز رکھو کہیں پہ بھی آو جاؤ مت تو یہ سائیکل چودہ سے پندرہ دن کی ہے 21 دن تک اپنے رکھ لے گے تو سائیکل بریک ہو جائے گے تو کسی کو ہوگا بھی نہیں ٹھیک ہے بہت سارے سوالوں پر ہم لوگ نے چرچہ کی لیکن کچھ ایسی جانکاری جو واقعی میں اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے میں چاہوں گا ڈسکشن کے کلوزنگ کمنٹ میں آپ یہ ضرور بتائیں کیونکہ سوشل ڈسٹینشنگ کے لیے اور 21 دنوں کا مطلب سوشل بائیک آٹ نہیں ہے یہ کتہ نہیں ہے آپ سوشل سب سے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہو سب سے کونٹیکٹ میں رہ سکتے ہو سوشل ڈسٹینشن کا مطلب ہے ابھی اپنے کوئی دوسرے کے سمپرک میں نہیں آنا ہے کوئی پارٹی نہیں کرنی ہے ایک بار 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 ہوں ایک بار یہ ڈیجیج فیل گئی آوٹ برسٹ ہو گیا تو ہندوستان میں اپنے لئے اس کو سمال ہوگا آج اگزام پال ہے اٹلی اٹلی نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے کہ ہم سے ڈیجیج نہیں سمبل رہی وہ تو ان کے پاس ہیلتھ کی دنیا میں سیکنڈ نمبر اس کنٹری ہے وہ تو اٹلی تو انہوں نے بھی یاد کھڑے کر دیا ہم سے ڈیجیج نہیں سمبل رہی تو اپنے ابھی ڈیجیج کو فیلنے سے پہلے ہی روک لیں اور کھانے پینے کا دھیان رکھیں میں ایک بات درست کو کہنا چاہوں گا کہ کوئی اسی دوائی نہیں ہے جو اپنے پہلے کھالے اور اسے اپنے ساب کرونا نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہ سمپرک میں آئیں گے آپ کے سوشل ڈسٹنسز نہیں رکھیں گے آپ باہر گھومیں گے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو سمجھا سکیں ساب دھان کر سکیں کیونکہ سمسیہ کا سما دھان ہے اور وہ کیا ہے سوشل ڈسٹنسز اکیس دن گھر میں رہیے آرام سے پوجہ پات کیجئے چنتن کیجئے چنتن اس بات کا کہ ہم لوگ کیسے ٹھیک ہوں دنیا سے یہ بیماری کیسے دور